جے اے ایس موویز انسائٹ پریزنٹ آرکوٹ پلیس مووی کے سٹار میں ہمیں ایک سٹور دکھایا جاتا ہے وہاں پر ایک فیملی کچھ شاپنگ کے لیے آتی ہے اور وہ وہاں پر آپس میں سائن لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر شور سے ایئرین آتے ہیں اور آ کر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک عورت باتے کر رہی ہوتی ہے تب ہی ان کا والد آتا ہے جو کہ وہ اپنے والد کے ساتھ باتے کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک ایرپٹ فیملی ہوتی ہے تب ہی ان کا ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونا لے کر آتا ہے اسے دیکھر اس کا والد بہت زیادہ ڈار جاتا ہے اور اس سے وہ کھلونا لے کر اسے سمجھ جاتا ہے کہ اس سے ساؤنڈ پیدا ہوگا جس سے ایلین ان پر حملہ کر دیں گے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گھر جانے لگے ہوتے ہیں تو اس کی بہن اپنے چھوٹے بائی کو وہ کھلونا واپس دے دیتی ہے اور تب ہی وہ سب گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ایک پل کے قریب آتے ہیں تو اس کا بائی اس کھلونے کو آون کرتا ہے جس سے بہت زیادہ شور پیدا ہوتا ہے اور سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈار جاتے ہیں اور تب ہی اس کا والد اسے بچانے کے لئے اس کی طرف بارتا ہے لیکن ایلین آ کر اسے ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ کے بعد سب بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں اس کی بہن Extreme اس کا باپ وہاں پر ترانسمیشن سن رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی اسے بتا چلے کہ اس کی مدد کیلئے کوئی ہے کہ نہیں کوئی زندہ بھی ہے کہ نہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کھانا تیار کیا ہوتا ہے اور سب کھانے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ان کے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر شور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اس کا والد یعنی ان کا باب دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایلین آیا تو نہیں لیکن وہاں پر ایلین نہیں آیا تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ان کے ایک جانور کو ایلین ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیٹ کر ایلین کے لیے کچھ بنا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کا مقابلہ سر کر سکے اس کے بعد اس کی وائف اس کے پاس آتی ہے اور آ کر اپنی وائف کے ساتھ ڈانس کرتا ہے کیونکہ اس کی وائف پرائگنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ دونوں ہینڈ فری لگا کر ڈانس کر رہے ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تب ہی اس کی وائف اپنا چیک اپ خود کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرتا ہے اس کی بیٹی اس کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوتی ہے باہی لیکن وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے روکتا ہے اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بائی اپنے بیٹے کو کچھ پڑھا رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلنے لگا ہوتا ہے تب ہی اس کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی سفادت کرے کیونکہ اس کی ماں پراغنٹ ہے اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی آگا روح میں بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ وہ اپنے بائی کی موت کا خارن خود کو سمجھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی ہمیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ندی کے قریب پہنچتا ہے اور وہاں پر فش کو پکر رہا ہوتا ہے جسے چھوڑ پیدا ہو رہا تھا ہے اس کا بیٹا بہت زیادہ در جاتا ہے لیکن وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ اسے درنے کی کوئی بات نہیں ابھی ایلین اس پر حملہ نہیں کریں گے اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بائی کی اپنے بیٹے کے گاہ میں بہت زیادہ فصورتہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک جرنے کے قریب پہنچتا ہے اور وہاں پر دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک پل پر پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں پر اس کی بائی کی ڈتھ ہوئی تھی اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بائی کچھ سمان کو اوپر لے کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سمان ایک کیل میں اٹک جاتا ہے جس سے وہ کیل سیدھا ہو جاتا ہے لیکن وہ اس سمان کو لے کر اوپر چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیٹا گھر واپس آ رہی ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر رستے میں نے ایک بزرگ دکھائی دیتا ہے جس سے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی وہ بزرگ اونچی آباد میں چھوٹ آلتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک درہت کے قریب چھپ جاتا ہے اور تب ہی ایلین آ کر اس بزرگ کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈر اوے ہوتے ہیں اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی وائف پرائیگنٹ جو تھی وہ ڈریبڑی ڈیٹ آ چکی ہوتی ہے اور تب ہی وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے اور ایک تصویر لے کر اس کا پاؤں کیل پر آتا ہے جس سے وہ تصویر اسے نیچے گر جاتی ہے اور شور پیدا ہوتا ہے تب ہی وہ آ کر لائٹوں کو چینج کرتی ہے اور اوپر جانے لگیتا ہے تو اسے ایلین دکھائی دیتا ہے اور وہ تب ہی نیچے چھپ جاتی ہے نیچے ایلین آتا ہے تو وہ اسے ایک جگہ پر شور دکھائی دیتا ہے جس سے وہ جگہ پر اس طرف بڑھتا ہے تب ہی اس کی وائف اوپر بھائیگ آتی ہے اور آ کر ایک بات ٹرپ میں بیٹھ کر خموش اور کر ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا شور گر آتا ہے وہ لائٹوں کو دے کر سمجھ جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے بیٹے سے باتیں کرتا ہے کہ وہ جا کر راکرز کو لانچ کرتے اور تب ہی اس کا بیٹا جا کر راکرز کو لانچ کر دیتا ہے اور تب ہی وہ ایک گن لے کر اپنی وائف کی طرف بھرتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے تو وہ اپنی وائف کو دے کر بہت زیادہ درہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا اسے گھر واپس آنے کے لیے باغ رہا ہوتا ہے وہ ایک ٹائر سے ٹکرا کر وہیں پر گر جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کو بھی پتہ چال چکا ہوتا ہے اور اس کی بیٹی بھی باغتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو لے کر اور اپنے نیو بی بی یعنی جو لڑکا اس کو پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو لے کر گھر کی طرف آتا ہے اور اس پر ایرین بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں اس کے بعد اس کی وائف کو ہوش آتا ہے وہ اپنی وائف سے باتیں کرتا ہے اور اس کی وائف اس سے پوچھتا ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں اور وہ بچوں کو بچانے جائے اور تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمیں ایک لڑکا ہوا ہے اور وہ آپس میں اس طرح باتیں کر رہی ہوتی ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی بیان سے ملتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک ٹینک کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ان کا والد انہیں بچانے کے لیے اس نیچے سے نگل کر اوپر آتا ہے اور انہیں آ کر کیمروں میں دیکھتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑ بہن اس کی بہن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکا نیچے ٹینک کے اندر چلا جاتا ہے جس سے شورٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کی بہن بھی اس کی مدد کے لئے نیچے چلی جاتی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ نیچے جو بیسمنٹ میں اس کی والدہ ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ پانی بار رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ایلین بھی آ چکا ہوتا ہے اور تب ہی وہ اپنے بچے کو وہاں سے پکر دیا اور ایلین پانی کیونکہ سے ان کی واس سننے ہی پا رہا تھا اور شور پیدا جس سے وہ ایلین باہر پاگ جاتا ہے اور تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اس ٹینک کے اندر آتا ہے ایک ایلین اور ان بچوں پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ اسے سنائی نہیں دیتے اور تب ہی وہ ایلین وہاں سے باہر آ جاتا ہے تب ہی وہ بچے اس ٹینک سے نکل کر باہر آتے ہیں اور آ کر اپنے والد سے ملتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی ان پر ایک ایلین حملہ کرنے لگاتا ہے تب ہی اس کا والد ان بچوں کو وہاں سے بگا دیتا ہے اور وہ آ کر ایک گاری میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایلین ان کے والد پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ لڑکا بہت زیادہ انچی عوال میں ڈیٹ چلاتا ہے جس سے ایلین اس گاری کی طرف آتا ہے اور اس گاری پر آ کر حملہ شروع کر دیتا ہے تب ہی ان کا والد وہاں پر زہمی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان سے سائن لینگ ان میں کہتا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ بہت انچی عوال میں شوٹ آتا ہے جس سے ایلین ان سے ہٹ کر اس کے والد کی طرف آتا ہے اور ان کے وارد کو آ کر ختم کر دیتا ہے تب ہی وہ بچے گاری کو لے کر گار آتے آ کر اپنی مہاں سے ملتے ہیں اور بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے ماں ان کو لے کر اندر آتی ہے اور ایلین وہاں پر پہنچ چکی ہوتے ہیں اور ایک ایلین نیچی آتا ہے اور اس کی ماں نے گن پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ایلین پر حملہ کرنے لگی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس لڑکی کو اپنے والد کے وہاں پر کچھ لکھائی دکھائی دیتی ہے جو ویگناس اس نے لکھی ہوتی ہے اور اس نے کان میں چیز لکھائی ہوتی ہے جس کا وہ والیم تیت کر دیتی ہے جس سے وہ ایلین خود ہی بہت زیادہ اس شور کی وجہ سے اوٹ پوٹو آنگ ہڑکتے ہیں شروع کر دیتا ہے اور وہ اس والیم کو ایک مائک کے اوپر رکھتی ہے جس سے ایلین وہاں پر بہت زیادہ طرف کر پیچھے گر جاتا ہے اور تب ہی اس کی والدہ بہت زیادہ ہیران ہوتی ہے اور وہ ایلین ان پر ح کی مدد سے اس ایلین کو ختم کر دیتی ہے اور وہ کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایلین ان کے گھر کی طرف بال رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ مائک کی والیم کو اور زیادہ تیز کرتی ہے اور اس کی ماں بھی گن کو تیار کرتی ہے تو دوست یہ تھا پارٹ وان مجھے مید ہے کہ آپ لوگا میرا یہ پارٹ وان پسند آئے گا اگر آپ لوگا میرا یہ پارٹ وان پسند آئے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلی آئکن کی پرن پر کلک کر کے آ میں ملتا میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ